ہم نے سواب کو پر فرقش کرتا ہے احمد رزاق خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے کہ میں بحیثیت ایک طالب تاریخ پر نظر لالتا ہوں تو میں حیران ہے ہوتا ہوں اس بات پر کہ چونٹری صدی کا مجدد رب کائنات اس لئے بیجرہ آئے کہ اٹھارہ سو چھپن میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے اٹھارہ سو چھپن میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے آپ پت پیدا ہو رہے ہیں اور اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگِ ازادی کی تیاری ہو رہی ہے اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگِ ازادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ادھر احمد رزاق خان فاضل بریلوی چودھویں صدی کا مجدد بریلی میں آ کر آب و دن میں قدم رکھ رہا ہے اور یہ وہ دور تھا میں کچھ انٹرو میں آنکھ کے کچھ باتیں آپ کے ذن میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ احمد رزاق خان کا نام پوری دنیا میں کیوں جمع رہا ہے آپ کا نام پوری دنیا میں آج جگہ جگہ لیا جا رہا ہے اور دنیا کی کوئی لیبریڈی ایسی نہیں اسلامی جس میں جس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی کا فتاوہ رضویہ نہ ہو اور میں اس بات پر بھی حیرت ادا ہوا اس بات پر کہ سابقہ ہمارے جسٹس ہے چوگری افتخار صاحب اور ان کی سپیچ میں سنتے ہوئے ایک دفعہ ان کے لفظیں سنے میں نے جو جملہ انہوں نے کہا سابقہ چیف جسٹسہ پاکستان افتخار چوگری نے یہ کہا انہوں نے کہا اگر احمد رضا خان زندہ ہوتا تو آج میں ان کا فتاوہ رضویہ جو اسلام کا عظیم انسیکلوپیڈیا ہے اور وہ کہتا ہے رات کو دن کو میں کیس سنتا ہوں فیصلے کرتا ہوں اور رات کو رات کو میں فتاوہ رضویہ پڑھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر احمد رضا خان زندہ ہوتا تو چیف جسٹسہ پاکستان افتخار چودری اس کے عزیزانو اے کلموس دیکھ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں خود چیف جسٹسہ پاکستان میں خود احمد رضا خان فاضل برینوی کا شگرد ہوتا کہ صرف ان کی تحریر پڑھ کر فتاوہ رضویہ شریف اس وقت دعا اس کے جو اخراج یعنی تخریج جو کی گئی ہے حوالے کوٹ کیے گئے کہ آپ عامد رضا خان فاضل برینوی نے کہاں کہاں سے کھول لیے علم کے موطی کہاں کہاں سے لیے وہ لاہور کی دردی پر آج بھی جامعہ نظامیہ میں وہ تیس جلدیں اس وقت منظر عام پر آ چکے ہیں اور اس بات پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کا علمی کام ہے بدقسمتی یہ اہل سولت کی کہ ہم اس کو اٹھا کر نہیں کر رہے ہیں آج میں معافل ملاد پہ جاتا ہوں تو عامد رضا خان کا جو ہے وہ طارق یہی ہے کہ وہ ایک نا تو کو شہر تھے یعنی ان کا کلام سننے کی خواہش کرتے ہیں اور ہم سم دیکھے کہ شہر کو نا تو کو شہر دیکھ لیکن عامد رضا خان فاضل برینوی کا جو علمی کام ہے ہم اس سے برک نہیں اٹھاتے اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے علمی کام پر جو بند کتابیں ہیں وہ کھولو آپ کے سامنے کہ پتا چلے عامد رضا خان کا مقام کیا ہے آپ میری باتیں سمجھا رہے ہیں آپ کو آواز آ رہے ہیں